بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپلی ٹی وی ایک دفعہ حوز کے کنارے علم کی محفل سجی تھی استاد علم و حکمت کے موتی لٹا رہے تھے شاگرد سن رہے تھے اچانک فقیر بے نیاز و بے پرواح مجلس میں داخل ہوا کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی فقیر نے آجزی سے سجھ جکایا اور بلند آباز سے بولا یا حضرت آپ کون سا علم پڑھا رہے ہیں استاد کوئی معمول شخص نہ تھے وقت کے جید عالم تفسیر و حدیث منطق و فلسفہ کے امام مولانا جلال الدین رومی تھے آنکھیں اٹھا کر فقیر کو انہیں دیکھا کچھ دیر ٹھہرے پھر کہا جہاں اپنی راہ لے یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے فقیر آگے بڑھا کچھ دیر رکا اور پھر اس نے حوز کے کنارے پڑی کتابوں کو دھکا دے دیا ساری کتابیں سارا علم حوز میں گر گیا مولانا روم غصے میں آگے شاگرد بپر گئے فقیر کو سب برا بھلا کہنے لگے تم نے یہ کیا کیا سب ضائع کر دیا فقیر تھوڑی دیر یہ سنتا رہا پھر مسکرائیا حوز میں ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں نکال کر باہر رکھ دی کسی کتاب پر پانی کا ایک کترہ نہ تھا پہلے سے بڑھ کر وہ ساف ہو چکی تھی سب حیران و پریشان رہ گئے مولانا روم آگے بڑھے آجزی سے بوچھا یا حضرت یہ کیسا علم ہے فقیر مسکرائیا بولا یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے مولانا روم کی دنیا بدل گئی فقیر کے قدموں میں گر گئے وہ فقیر درویش حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ لے تھے مولانا روم پھر رومی ہو گئے مندق و فلسفہ کے استاد نہ رہے عشق و محبت اور تصوف کے وہ قلندر بن گئے ان کی باتیں ان کے اقوال آج بھی دل کی آنکھوں سے پڑے اور روح کی گرائیوں سے سنے جاتے ہیں آپ بھی عشق و محبت زندگی کا ذائقہ ان کے اقوال میں سنے آپ رحمت اللہ لے فرماتے ہیں اپنی آواز کے وجہے اپنے دلائل پلند کرو پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں آپ فرماتے ہیں سچائی کے بے شمار رستے ہیں مگر میں نے جو رستہ چنا وہ محبت ہے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور بولنے والوں کی خاموشی دیکھ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرج نہیں کہ تُو خود کو کامل سمجھنے لگے آپ فرماتے ہیں اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کی جگہ محبت کو ٹھکانا کر لو آپ فرماتے ہیں کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا سو سال کی عبادت سے بہتر ہے آپ فرماتے ہیں تیری داڑی تیرے بات پیدا ہوئی اور سفید ہوگی مگر تُو ابھی تک کالے کا کالا ہی ہے آپ فرماتے ہیں اگر تُو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب کے پاس جا گوھر بن جائے گا آپ فرماتے ہیں موت کا ذائقہ سب نے چکنا ہے زندگی کا ذائقہ مگر کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے فرمایا تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے آپ فرماتے ہیں رومی اس وقت تک مولا روم نہ بنا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا جب تک وہ غلام نہ ہو گیا تو بھی نیک صحبت کو لازم پکڑ لے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ